بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہمارا یہ چھے کلو وات کا سسٹم ہے جس کے اوپر ہم چھے پینل لگائیں گے اور یہ سیالکوٹ ہنٹر پورا میں یہ ایک مسجد ہے حسین ابن علی تو اس کے اوپر ہم یہ سسٹم لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر کرون کا لیگو سس کلو وات کا ہم انویٹر لگائیں گے تو اب انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس ہمارے بجٹ کے ساتھ میں ابھی ہم جازہ نہیں دیتا بجٹ اتنا زیادہ تو آپ ہمیں چھے پینل لگا دیں ہم باقی چھے پینل بعد میں لگا دیں تو چلتے ہیں پہلے سب سے پہلے پڑھتے ہیں پیارا پیارا درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد من عالم حمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد من عالم حمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید تو چلتے ہیں باقی ویڈیو کے جارم آپ ہمارے ساتھ رہی انشاءاللہ آپ کو بہت سی انفرمیشن ملے گی جیسے کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آج کل گرمی کے دن چل رہے ہیں اور اس سے ایک دن پہلے جب ہم نے یہ کام شروع کیا اس کے ایک دن پہلے کافی بارش ہوئی تھی تو موسم بھی بہت اچھا تھا اور آسمان کے اوپر بادل تھے جب ہماری پلاننگ تھی کہ ہم نے کل جا کے کام کرنا ہے تو اس دن یہاں پہ بڑی یعنی کہ بادل ختم ہو چکا تھا بارش ختم ہو چکے تھی اور بادل بھی جا چکے تھے تو اس لئے ہمیں یہ موسم تو صبح صبح میں بہت اچھا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو آج یہ کام کر لیں لگا لیں تو کوئی بات نہیں چھے پینل تھے تو ہم نے حیر الحمدللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا تو جب ہم چھاتے میں سارا مال چرا چکے تھے تو بہت گرمی تھی تو اس لئے ہم نے چار پائیوں کا سایا کر کے اس کے نیچے بیٹک ہم کام کر رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو ان کا چھاتا بہت رفلی چھاتا تو اس کے اوپر بہت پتھر بغیرہ اور سیمٹ کے کچھ جمع ہوئے تھے تو جادو کی مدد سے اس کے پہلے صاف کیا گیا اور ایک کارٹون کا ریجمنٹی کیا گیا اور کچھ کارپیٹ کا ٹکڑا تھا وہ ہم نے نیچے بچانے کے بعد ہم نے یہ دو پینل اوپر بچھا دیئے تو ابھی اس کے اوپر ہم یہ جو سٹینڈ ہے اس کو ہم انشاءاللہ لگائیں گے تو آپ کو پوری تفصیل ساتھ ساتھ میں ہم بتاتے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کوشش کیا کریں کہ اگر اگر آپ کو بھی ایسے کام کرنا پڑتا ہے تو آپ کسی سائے میں بیٹھ کے سب سے پہلے یہ سٹینڈ یعنی کہ بنا لیا کریں جوڑ لیا کریں تو تاکہ آپ آئیکل کی گرمی سے محفوظ رہ سکیں تو ویسے تو موسم آج بہت اچھا تھا صبح صبح بابا تو اس لئے ہم نے یہ کام شروع کیا تو ناظرین جب بھی آپ کام کرتے ہیں آپ نے ٹول کو پرپ پر اچھا ٹول لیا کریں پتا ہے کہ آپ کے کام کرنے میں آسان نہیں ہو تو میں بہت سی چیزیں بار بار بھی ریپیٹ کرتا ہوں اس لئے ریپیٹ کرتا ہوں کہ بہت سی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جو نئے جو سبسکرائبر ہوتے ہیں جو کہ ہمیں جان کرتے ہیں تو ان کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل دیا ہے کل موسم بہت اچھا تھا بارش بھی ہرکی ہرکی ہو رہی تھی اور ٹھنڈا موسم تھا اور آج یہاں پہ گرمی بہت ہوتا ہے تو پھر بھی الحمدللہ ہمارا ایک سیٹ لگ گیا ہے اور دوسرا بھی ہم لگا رہے ہیں اور تیسرا یہ بڑا ہویا ہے انشاءاللہ میدیں جلدی لگ جائے گا تو بہت دوب ہے پانی ٹھنڈا سکنجوی گیرہ بنا رہے ہیں ہم ادھر تو سکنجوی ساتھ میں پینی چاہیئے سکنجوی سے لئے کہ جو نمکیاد بندے کے جسم سے نکل دیا نا وہ پورے ہو جائے اگر پورے نہ ہو تو آدمی کی طبیعت کبھی حراب بھی ہو سکتے ہیں ڈال بھی بندہ ہو سکتا ہے مہجد حسین ابن علی وہ ہی نام ہو گئے نا تو ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے اور آج کال تو ویسے بھی محرم کے دن جا رہے ہیں تو چلو ہم ابھی دوب میں لگے ہوئے ہیں یہ جی ماشاءاللہ امیر بھائی ہیں بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں جنہوں نے ایک سسٹم لگایا تھا جو کہ اے سی ڈی سی دون میں کام کرتا تھا تو ماشاءاللہ ان کا بڑا پیارا سیٹ اپ لگا تھا لوگوں نے بہت پسند کیا تھا تو آج ان کی ڈمانڈ میں ہم آئیں یہاں پہ سولر سسٹم لگانے ہیں تو انشاءاللہ مید ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے اچھا سسٹم لگے وہ بولتا ہے کہ یہاں سے بہت سے آدمیوں نے دیکھنا ہے انہوں نے پسند بھی کرنا ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ آپ کا سسٹم بہت اچھا لگے گا تو میں نے ان کو بولا بھی آپ بھی تھوڑا آئیں تھوڑا ہمارے ساتھ میں تھوڑی ہیلپ کریں تاکہ آپ بھی کبھی لگانا چاہے کسی بھی جگہ میں تو آپ کے لئے بھی تھوڑا ایزی ہو جائے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا کہ ابھی تو ہم نے یہاں پہ یہاں پہ نٹ لگا دی ہے اور وہاں پہ بھی لگا دی ہے اور پھر میں نے اس کو چھوڑا یہ جو اس کا لگ جانا اس کو میں نے پھر چھوڑا ورنہ کبھی بھی آپ لگانے سے پہلے اس کو اسی طرح چھوڑ نہ دیا کریں کیونکہ اس کا بہت چانس ہوتا ہے کہ اگر پینل کے اوپر گرے گا نا رائٹ یا لیفٹ میں تو آپ کا پینل ڈیمج ہو سکتا ہے دیکھیں نا ہم نے بعد میں اٹھایا اس کو پکڑا ہے اور اس کو ہم لگا رہے ہیں یہ ایک بہت زبردست انفرمیشن ہے کیونکہ لوگوں کوئی کبھی کبھی یہ ڈیمج ہو جاتے ہیں اس لئے میں سوچا چلو اس کے بارے میں میں آپ کو اگاہی دے دوں آپ جب بھی کام کرتے ہیں آپ کے پاس اچھا ٹول ہونا چاہیے اگر آپ پروفیشنل طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس لازم ہر ٹول ہونا چاہیے آپ کے پاس ہر ٹول ہوگا تو آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ میں ان حضرات کے لئے میں بتا رہا ہوں جو ہمیں ابھی نئے جوائن کر چکے ہیں تو ان کو بھی اس کے بارے میں پتا ہو جائے پتا ہونا چاہیے تو یہ ڈرل سے ہم اس کو ٹیٹ کرتے ہیں تو بڑا اچھا ٹیٹ ہوتا ہے الحمدللہ اور کام بھی بہت فاسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ چابی یا کسی سپینر کی مدد سے یا تی کی مدد سے ٹیٹ کرتے ہیں تو اس سے کافی ٹیم لگتا ہے تو یہ ڈرل کی مدد سے آگے باکسل گا کے تھرٹین گا تو آپ بڑے آرام کے ساتھ جو کام یعنی کمنٹوں میں کرنا ہوتا ہے وہ سکنٹوں میں کام آپ کا مکمل ہو سکتا ہے یہ دیکھ لیں یہ مجد ہے یہ جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو ابھی یہ سیکنڈ والا ہم لگا رہے ہیں یہ بھی تقریبا ہم نے ابھی اس کو نٹ بول لگا لی ہیں اور یہ سارا لگانے کے بعد ہم اس کو پلیس کریں گے جو کسی جگہ میں جہاں پہ ہمیں لگا رہے ہیں تو میں میری کوشش ہوتا ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ میں ویڈیو کناؤں تاکہ دیکھنے والے جو حضرات جو کام سیکھتے ہیں تو ان کے لئے آسانی ہو جائے تو ماشاءاللہ بہت سے کمنٹ آتے ہیں مجھے بڑی دعائیں دیتے ہیں اللہ کے شکر ہے تو بہت سے لوگ سیکھ رہے ہیں تو آپ بھی کسی نے بھی بائنیں سیکھنا ہے آپ کو کچھ بھی پرابلم ہے تو آپ مجھے ورس اپ کے اوپر کال بھی کر سکتے ہیں اور میسج بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کال کریں تو شام کے ٹائم پہ کال کریں کیونکہ صبح میں میں بیزی ہوتا ہوں تو اس ٹائم پہ آپ کا جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بات دفعہ تو ایسی ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں خود ہی میں کام کرتا ہوں تو اس لئے بات دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ میرے بیزی ہوتے اور کالیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس ٹائم پہ میں اتنی کال نہیں کر سکتا تو اگر مجھے پتا چال جائے تو میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں لیکن پھر بھی آپ کوشک کیا کریں کہ رات کے ٹائم پہ شام کے ٹائم پہ آپ کال کیا کریں یہ ہم نے کرون لیگو کا انوائٹر لیا ہے جو کہ سکس کلو وٹ کا ہے اور یہاں پہ میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ یہاں پہ ہم نے چھے پینل لگائے ہیں تو ان کی ڈمانڈ تھی یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس ابھی اتنا بجٹ نہیں ہے تو میں نے ان کو ایک رائے دی تھی بھئی ٹھیک ہے مرضی آپ نے آپ نہیں کرنی ہے اگر آپ میری ایک بات سن لیں گے تو آپ کو بات بھی پسند آئے گی تو آپ کے لئے فیادہ بھی ہوگا کیونکہ یہ مسجد اللہ کا کار ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ چھوٹا لگا لیں گے تو آپ کی یہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے یہ پوری نہیں کر پائے گا تو بہتر ہے کہ آپ چھے کلو وٹ کا انوائٹر لائیں اور ابھی پینل بے شک کم لگا لیں لیکن بعد میں اس کو ایڈ کر لینا تاکہ یہ اس کے اوپر انشاءاللہ بے ازناللہ میرے اللہ نے چاہے تو اس کے اوپر دو ایسی چلیں گے اور یہاں پہ جو ایسی لگے ہوئے ہیں ان کے وہ ایک ایک ٹن کے دو ایسی لگے ہوئے ہیں لیکن وہ نارمل ایسی ہیں ہائیبرٹ ایسی نہیں ہیں تو اس لئے چلو ابھی بعد میں ابھی اس ڈی بی سے ان کی پاور نہیں انہوں نے لے ہوئی تو یہ ابھی باہر سے انہوں نے ڈریکٹ میٹر سے ہی لے ہوئی ہیں تو ابھی تو ہم یہ سسٹم لگائیں گے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے جو ہم ڈی بی لگاتے ہیں اس کو اس ڈی بی کی نیچے لگائے جائے تو یہاں پہ اتنی جگہ نہیں تھی کہ دونوں چیزوں میں ایک ہی لیول میں آتی ہیں تو پھر ہم نے ایک دوسرا دیجان کیا تھا کہ اس کو انوائٹر نیچے لگائے جائے اور جو ڈی بی اس کی ہے اس کو اوپر لگا دیا جائے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یہ کام ہمارا بہت پسند آئے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم ہم یہ انوائٹر کے لیے جو اس کے اس کو ہولڈ کرنے کے جو ہم لیچے دو سکرون لگاتے ہیں کہ بڑے آرام کے ساتھ انوائٹر اس کے اوپر ہولڈ ہو جائے پھر بڑے آرام کے ساتھ ہم کام کریں تو یہ اپنے اپنی تقنیق ہوتی ہے تو پہلے میں بھی نہیں لگاتا تھا لیکن بعد میں ابھی بہت ٹائم سے ابھی میں یہ لگا رہا ہوں تاکہ یہ آپ دیکھیں گے بڑے آرام کے ساتھ دو سکرون کے اوپر یہ جو انوائٹر ہے اس کو ہم رکھ دیں گے اور پھر اس کو لگائیں گے ویسے تو بہت سی جو دوسری کمپنی ہیں وہ بس دو سکرون دیتی ہیں جو کہ اس کے ٹاپ کے اوپر لگائے جاتے ہیں لیکن یہ جو کمپنی ہیں یہ اور انوائٹر دوسری کمپنی ہیں یہ اس کے بیچ میں نیچے باٹم میں بھی اس کے اندر بھی ایک سکرون لگانے کے لیے انہیں ہول دیا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ مزید اس کو مضبوطی کے ساتھ ہم لگائیں تو نیچے ابھی ہم نے سکرون لگا دیا ابھی ہم اوپر ٹاپ کے سکرون لگا کے اس کو اچھی طرح انشاءاللہ اس کو فکس کر دیں گے یہ میں تفسیر سے اس لیے بتاتا ہوں کہ کوئی بھی بھائی ہے نا کوئی بھی اگر لگانا چاہے تو وہ ایسے لگاتا ہے کیونکہ بہت سے مجھے کوئی چین آتے ہیں تو پھر سب کو جو نئے آدمی ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیسے بہتر ہم اس کو اس کے اوپر دواری کو اوپر لگا سکتے ہیں تو اس لیے میں بڑی تفسیر کے ساتھ ایک ایک چیز بتاتا ہوں تاکہ جو کام سیکھتے ہیں بہت سے آدمی کام سیکھتے ہیں مجھے بہت سے الحمدللہ میسے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ میں بڑی تفسیر سے ویڈیو بناتا ہوں کہ بڑے آرام سے آپ بھی کام اپنا بھی کریں اور دوسروں کو بھی آپ کام یعنی کہ اپنے بچوں کے لیے رزگار کمائیں تو الحمدللہ بہت سے لوگ سیکھ رہے ہیں کام ویسے تو میں نے آج تک اس ڈیزائن میں کام نہیں کیا جیسے میں میرے کو ڈی بی اوپر لگانی پڑی ہے تو لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈی بی نیچے نہیں لگانی چاہیے تھے تو نیچے لگانے سے دو مسئلے ہوتے ہیں ایک تو مسجد میں بچے بھی بہت آتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ بچوں کے پہنچ سے دور رکھنے کے لیے ڈی بی کو ہم نے اوپر لگایا ورنہ ہم نیچے لگا سکتے تھے تو پھر الحمدللہ یہ جو میں نے ڈیزائن بنائے ہے یہ جو ڈیزائن کی ہے اس کو ڈی بی کو اوپر لگا کے تو یہ آپ کو بھی پسند آئے گا تو جناب یہ بڑا اچھا ڈیزائن الحمدللہ ہو گیا تاکہ بچوں کے پہنچ سے بھی دور دور ہم نے یہ ڈی بی لگا دی ہے تو باقی انشاءاللہ میں یہ مکمل ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو جو اپلوڈ کروں گا اس میں آپ کو پوری انسٹالیشن کے بارے میں میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس کی پوری انسٹالیشن کے بارے میں پتہ چل جائے تو کیسے اس کو آپ نے ٹرنکی وغیرہ جو کیسے لگائی جاتی ہے تو اس کے لیے بڑی تفصیل کے ساتھ دوسری ویڈیو ہوگی کیونکہ ابھی یہ ویڈیو لنبی ہو رہی ہے تو اس کے لیے میں